ہیلو دوستو ورکم بیک دوستو آج ہم بات کریں ایک نئے ٹوپک کے بارے میں یعنی موڈ بیلنس کے بارے میں جب آپ لوگ آپ کے اکاؤنٹ میں سیلری کریڈٹ ہوٹے ہیں آپ یا ہمارے دسک کے سیننگ جب بھی سیلری کریڈٹ ہونے کے بعد منی سٹیٹمنٹ یا کیس وڈرول کرنے کے لیے ایٹی ایم مسین پر جاتے ہیں تو جیسے جیسے وہ سلپ میں منی جو سٹیٹمنٹ نکالتے ہیں تو ان کے اکاؤنٹ میں ہونے تو چاہیے تھے جیسے ایک لاکھ یا پچاس ہزار روپے لیکن ایٹی ایم مسین شو کرتا ہے پس پن سو روپے یا بارہ سو روپے تب انسان سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ جو ہمارا اماؤنٹ تھا فوٹی تھاؤزن فٹی تھاؤزن سکسٹی تھاؤزن وہ کہا چلا گیا اور جب بعد میں ہم اس کا پتہ کرتے ہیں تو مسین شو کرتی ہے ایٹی ایم مسین کی اتنا اماؤنٹ آپ کا موڈ بیلنس میں چلا گیا ہے تو دوستو بہت سارے لوگ سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ موڈ بیلنس ہوتا کیا ہے آج ہم پورے ویشے کو کبر کریں گے کہ موڈ بیلنس کیا ہے کیا موڈ بیلنس ہم لوگوں کو کروانا چاہیے کیا جو موڈ بیلنس ہے وہ اچھی سکیم ہے یا نہیں اور موڈ بیلنس کے لیے کیا کیا کرائیٹریہ ہے تو دوستو آپ دیکھ رہے ہیں منی شلیوشن میں ہم آپ کا ہشٹ ہیں دوستوی کی چلے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے دوستو ہم بات کریں گے نورمل اکاؤنٹ کے بارے میں یعنی ہمارے پاس تین طرح سے نورمل اکاؤنٹ ہوتے ہیں سیونگ اکاؤنٹ کرنٹ اکاؤنٹ اس کے بعد ایف ڈی اور اس کے بعد رہتا ہے دوستو ریکیور ڈیپوزٹ یعنی چار طرح کے یہ میلی اکاؤنٹ رہتے ہیں لیکن اگر ہم بات کریں سیونگ اکاؤنٹ کی تو سیونگ اکاؤنٹ میں آپ کو ایف ڈی ریکیورنگ ڈیپوزٹ والی جو فیسلیٹی ہے وہ نہیں ملے گی اور اگر میں بات کرتا ہوں ایف ڈی کی تو اس میں آپ کو سیونگ اکاؤنٹ اور ریکیورنگ ڈیپوزٹ اکاؤنٹ والی فیسلیٹی آپ کو نہیں ملے گی سیم کے ساتھ ہے ریکیورنگ ڈیپوزٹ کا لیکن دوستو ایس بی آئی بینک اور جتنے بھی آدھر بینک ہیں انہوں نے جو نیا ایک جو اکاؤنٹ ہے لونچ کیا ہے جس کو بولتے ہیں موڈز بیلنس یعنی ملٹی اپسن ڈیپوڈیٹ سکیم یعنی یہ جو تینوں اکاؤنٹ ہے یعنی سیونگ اکاؤنٹ اس کے بعد ایفکس ڈیپوڈیٹ ریکیورنگ ڈیپوڈیٹ ان تینوں اکاؤنٹ کا ایک جوڑ ہے جس کا نام ہے موڈز بیلنس یعنی جو بھی آپ کی اماؤنٹ ہے اگر آپ کے ایکس اکاؤنٹ میں جو آپ نے لیمٹ لگا رکھی ہے اس لیمٹ کے بعد ایکسس جتنا بھی اماؤنٹ آپ کے بینک اکاؤنٹ کے رہتا ہے بینک ایٹومیٹکلی اس اماؤنٹ کو دوستو ٹرانسفر کر دیتا موڈز بیلنس میں یعنی ملٹی اپسن ڈیپوڈیٹ سکیم اور وہ کام کرتا ہے ایک ریکیورنگ ڈیپوڈیٹ کی طرح ہے ایک فکش ڈیپوڈیٹ کی طرح ہے دیکھیں دوستو اگر آپ کے اکاؤنٹ میں ماننے کے چلیے پانچ ہزار روپے ہیں اور آپ کے موڈ بیلنس میں پچاس ہزار روپے ہیں اور آپ نے ایٹی ایم سے یا چیک سے آپ نکالتے ہیں دس ہزار روپے تو جو پانچ ہزار روپے ہیں وہ آپ کے سیویگ اکاؤنٹ سے نکل جائیں گے اور جو دوسرے پانچ ہزار روپے ہیں وہ آپ کے موڈ بیلنس سے ڈیڈیکٹ ہو جائیں گے یعنی جتنا بھی اماؤنٹ ہمارے موڈ بیلنس میں رہتا ہے اس کا جو دوستو ایک ہزار گناہ ٹائمز ہے مطلب ایک ہزار کے ملٹیپل میں ہم وہ اماؤنٹ ہے وہ نکال سکتے ہیں ایٹی ایم مسین سے دوسرا بات کریں کیا موڈ بیلنس ہے میں جو ہمارا اماؤنٹ رہتا ہے کیا وہ انٹریسٹ ریٹ شیونگ سے زیادہ دیتا ہے کیا ایفڈی سے زیادہ دیتا ہے یا پھر جو ریکیورنگ ڈیپوڈی سے زیادہ دیتا ہے نورملی اگر ہم دوستو بات کرتے ہیں سٹیٹ بینک آف انڈیا کی جو فکس ڈیپوڈیٹ کا انٹریسٹ اس ٹائم پہ فلال چلتا ہے سیم انٹریسٹ ریٹ ہمارے جو موڈ بیلنس ہے اس کے اوپر لگتا ہے سب سے بڑی دوستو یہ سب سے اچھی فیسلیٹی دی جاتی ہے پی ایم ایس پی یعنی پیرہ ملٹری سیلری پیکیج اور ڈیفنس سیلری پیکیج میں بینک کے دوارا ایک تھرسول لیمیٹ ہے دوستو ہمارے بینک آکاؤنٹوں میں کریٹ کر دی جاتی ہے جیسے ہی اس تھرسول لیمیٹ سے زیادہ اماؤنٹ ہمارے بینک آکاؤنٹ میں آتا ہے تو بینک کا ایٹومیٹی سسٹم جنریٹیڈ جتنا اماؤنٹ ایکسس ہے اس اماؤنٹ کو ادھر سے اٹھا کے اس اماؤنٹ کو پورا کا پورا کنورٹ کر دیتا ہے موڈ بیلنس کے اندر اور جو اس کو مانا جاتا ہے ایک ایز ایف ڈی ایز ای ریکیورنگ ڈیپوزیل کیا دوستو یہ سیف ہے اور کیا جو پی ایم ایس پی اور ڈی ایس پی اکاؤنٹ میں کیا یہ فیسلیٹی سب سے اچھی ہے دیکھیں دوستو اگر آپ فکش ڈیپوزیٹ نہیں کروا سکتے ہیں اگر آپ فکش ڈیپوزیٹ کروا دیتے ہیں تو جو پیسہ ہے وہ آپ کا لوکنگ ہو جائے گا یعنی وہ پیسہ جتنے سمیہ کے لیے آپ نے فکش ڈیپوزیٹ کروا ہے اس ٹائم کے لیے پیسہ لوک ہو جائے گا لیکن جو دوستو یہ اکاؤنٹ ہے موڈ بیلنس کا یہ پورا کا پورا لیکوڈ ہے یعنی جیسے ہی آپ کا جو بھی اماؤنٹ موڈ بیلنس کے اندر کنورٹ ہوا ہے جب چاہے آپ اس پیسے کو ویڈرول کرا سکتے ہیں جب چاہے آپ کو جتنا بھی اماؤنٹ چاہیے بائی ایٹی ایم بائی چیک یا بائی بینک کسی بھی مادم سے آپ اس پورے کے پورے پیسے کو ویڈرول کر سکتے ہیں اسے پر آگے بات ہوتی ہے کہ موڈ بیلنس کریٹ ہونے کے لیے مینیمم بیلنس کتنا ہونا چاہیے اور میکسیمم بیلنس موڈ بیلنس کے اندر ہم مینیمم دس ہزار روپے ڈال سکتے ہیں اور میکسیمم کی لیسٹ جو اس کی لیمٹ ہے وہ تیار نہیں ہوئی ہے جو اس کا مینیمم اور میکسیمم ٹائم ہے دوستو مینیمم ٹائم ہے ایک سال سے لے کر مطلب پانچ سال تک یعنی ایک سال سے لے کر پانچ سال تک ہم موڈ بیلنس کو اپنے اکاؤنٹ میں رکھ سکتے ہیں اور ایک اچھا انٹریسٹیٹ ہم اپنے موڈ بیلنس پر لے سکتے ہیں دوستو اگر بات کرتے ہیں کیا یہ سکیم اچھی ہے یا نہیں ہے میں بولتا ہوں کہ یہ دوستو پوری کی پوری مکس اپ ہے سیبنگ اکاؤنٹ ریکیرنگ ڈیپوزٹ اور جو فکس ڈیپوزٹ ہے یہ ایک بہت اچھی سکیم ہے جس کے اندر آپ کو ایف ڈی کی فیسلیٹی بھی مل جاتی ہے اور آپ کو جو ایک اچھا انٹریسٹ ریٹ ہے وہ بھی آپ کو مل جائے گا اس کے بعد کچھ لوگوں کو کوئیسٹن آتے ہیں میرے دوست کے تو پیسے موڈ بیلنس میں چلے جاتے ہیں لیکن میرے پیسے موڈ بیلنس میں نہیں جاتے دوستو یہ ایک اوپسن رہتا ہے اگر آپ نے نیٹ بینکنگ اوپن کیا ہے تو اس میں ایک اوپسن رہتا ہے آٹو سوی فیسلیٹی اگر آپ کا موڈ بیلنس میں پیسہ نہیں کٹ رہا ہے تو ایس بیو بینک کے نیٹ بینکنگ سیکشن میں جائیے گا آٹو جو سوی فیسلیٹی ہے اس کے اوپر کلک کیجئے گا اور ادھر ایک تھرسوڑ اماؤنٹ ہے وہ آپ سلیکٹ کیجئے کہ پانچ ہزار سے اوپر اگر یہ دس ہزار سے اوپر میری اکاؤنٹ میں جیسے ہی پیسے ہوتے ہیں تو جو بچی ہوئی راسی ہے وہ میری چلی جائے موڈ بیلنس میں اگر آپ یہ چیزیں کرتے ہیں تو جتنی بھی اماؤنٹ ایکسس ہوگی آپ کے اکاؤنٹ میں پوری کی پوری کنورٹ ہو جائے گی موڈ بیلنس کے اندر اس کے بعد لوگوں کا کوئیسن آتا ہے کہ جیسے ہم فکس ڈیپوزٹ کے اوپر ہم لون لے سکتے ہیں کیا ہم موڈ بیلنس جو اکاؤنٹ ہے اس کے اوپر ہم لون لے سکتے ہیں میں آپ کو بتاؤں کہ جو موڈ بیلنس ہے مطلب شیکیورڈ جو وہ ہے اکاؤنٹ نہیں ہے تو اس کے اوپر آپ کوئی بھی لون فیسلیٹی اویل نہیں کر سکتے لاشٹ میں دوست میں اپنے فوجی بھائیوں کو بتانا چاہوں گا کہ جب بھی آپ اپنے ایٹی ایم مسین پر اپنے ایٹی ایم سے آپ کی جو اکاؤنٹ سٹیٹمنٹ چیک کرتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا پیسہ اتنا ہونا چاہیے تھا لیکن دس یا پندرہ یا بیس یا پچاس ہزار روپے آپ کے اکاؤنٹ میں نہیں مل رہے تو گھبرائیے گا مطلب شیکیورڈ چیک کیجئے گا ادھر آپ کو ملے گا موڈ بیلنس اور جو موڈ بیلنس ایک بہت ہی اچھی سکیم ہے دوستو پورا کا پورا مطلب ملٹی اوپسن دیپوزیٹ سکیم ہے پورا کا پورا کمبینیشن سیوینگ پلس فکس ڈیپوزیٹ پلس ریکیورنگ ڈیپوزیٹ اگر آپ کا پیسہ موڈ بیلنس میں چلا جاتا ہے تو یہ اچھی ہے آپ کو اچھا انٹریس ٹریٹ ادھر سے ارن ملے گا ایک اچھی جو فیسلیٹی ہے بائی ایس بی آئی بینک آپ کو دوسرے مل جائے گی دوستو موڈ بیلنس سی لیٹی اگر آپ کا کوئی بھی کوئی ری ہے تو کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کیجئے گا اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے گا اور اسی طرح سے فائننسل ٹوپکس پر بنے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تو دوستو اگلی ویڈیو لے تب تک جائے ہی انتبندے